موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے قبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگوانستان کے ساتھ مزاکرات درست سمت میں ہو رہی ہیں جن کے مصبت نتائج برامت ہونے کی توقع ہے اعتلالات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملہ خصوصی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ماضی کی حکمران جماعتیں جو حکومت کی مدت پوری کرنے کی حامی رہی اب وست مدت انتخابات کی باتیں کر رہی ہیں ٹیکس تہیندگان اور انکم ٹیکس کی گوشواریں جمع کرانے والوں کی سہورت کے لیے ایف بی آر کے ذریع تفاتر آج رات گیارہ وجہ تک کھلے رہیں گے اور افغانستان کی صوبوں کندھار اور فرامی طالبان کے حملوں میں سرکاری فوجیوں اور عوضے داروں سمیت سولہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں قبری تفصیل کے ساتھ وزیر خارج شاہ میں متقریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم مصبت نتائج کے منتظر ہیں آج خانیوال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار عمد کے لیے کوشہ ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں مسلمت نون کی طرف سے وس مدت انتخابات کا مطالبہ غیر ضروری ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی محاضر پر چیلنجوں کا سامنا ہے اور اس بے اختلاف کو اس سلسلے میں حکومت سے تعاون کرنا چاہیے انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر آزم عمران خان کے قیادت میں پتھنے شریعت کے بارے میں وزیر آزم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ اپنے دور اختدار میں مدت پوری کرنے کی حمایت کر رہے تھے اب دورست مدتی انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ طویل عرصے تک اختدار کے مزے لوٹت رہے انہیں سرکاری وسائل کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنا ہوگی انہوں نے کہا کہ اس بے اختلاف کی جماعتوں کے لیے محض دسمہ اختدار سے باہر رہنا مشکل ہو رہا ہے تاہاں انہیں مزید چار سال تک اختدار سے باہر رہنا پڑے گا سائنس اور ٹکنالوجی کی وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت ملک نے سائنس اور ٹکنالوجی کے فروغ پر توجہ مرکوز کر رہی ہے انہوں نے آج سے پہل اسلام آباد میں ایک پریس کونفزی قداب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ سائنس اور ٹکنالوجی کے مجزوموں پر روابط پچیس سال بعد بہال ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ افغان صدر اشرف گونی کا دور پاکستان میں مفید رہا اور افغانستان کے ساتھ روابط میں تامیل پیش رفت ہوئی جس کے خطے پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے وفاق وزیر نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کو کندھار میں کامسیٹس یونیورسٹی اور کابل میں تحقیق مقاصد کے لیے موسمیاتی سائنس کے لیے بوٹری قائم کرنے کی پیش کشکی ہے ریلوے کی وفاق وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سفر کے ارام دے جدید تر اور محفوظ ذرائع کی فراہمی یقین بنانے کے قرض سے ریلوے کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے قادلہ رہی ہے آج ایکسپو سینٹر اسلام آباد میں صاحبوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ہوت کو سرسید ایکسپریس کا اتطاق کریں گے ہائیڈرو کاربن ڈیولپنٹ انسیٹیوٹ آف پاکستان آئندہ مالی سال کے دوران مختلف شہروں میں اپنی تجرباتی لیبورکیوں کا درجہ بڑھائے گا جس پر چودہ کروڑ اناسی لاکھ ساٹھ ہزار روپے ناگت آئے گی اس مقصد کا اقدام کا مقصر سارفین کو پٹولیوم کی معیار مصنوعات کی فرامی یقینی بنانا ہے اے پی پی کو دستیاب سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان پٹولیوم کور ہاؤس کی دیر پاس سرگرمیوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے سات کور روپے قرش کیے جائیں گے جس کا مقصد ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے اسی طرح اسلام آباد دہور ملتان پشاور اور کوئٹا میں انسیٹیوٹ کی پٹولیوم آئی لیبورٹیوں کے تجرباتی مراقص کا درجہ بڑھانے اور اسلام آباد میں پٹولیوم کی تجرباتی لیبورٹیوں کے آئی ایس او سرٹیفیکیٹ کے حصول پر سات کروڑ اناسی لاکھ ساٹھ ہزار روپے خرچ ہوں گے فیڈرل بورڈ آف ریویم نے اپنے زیلی دفاتر کو ہدایت کی ہے کہ توسیع و قاتلکار کے مطابق دفاتر آج رات گیارہ بجے تک کھلے رکھے جائیں یہ اختام ٹیکس دہندگان کو ڈیوٹی اور ٹیکس کی ادائیگی اور انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے میں سہولت کے لیے کیا گیا ہے ایف پی آر نے کسٹمز کے چیف کلیکٹر کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ سٹیٹ بینک اور اپنی حدود میں دوسرے شیڈل بینکوں کے ساتھ رکھ تک رہیں تاکہ بینکوں کی شاخوں میں جمع کی جانے والے جیوٹیز اور ٹیکسوں کی اسی روز سٹیٹ بینک کی مطالقہ شاخوں میں منتقلی یقینی بنائے جا سکے افغانستان کے صوبہ قندھار اور فرہ میں طالبان کے حملوں میں فوجی ہلکاروں حکام سمیت سولہ فراد ہلاک ہو گئے حکام کے مطابق صوبہ قندھار میں کیے گئے حملے میں الیکشن کمیشن کے صوبہ دفتر کے آٹھ ملازمین ہلاک ہوئے ایک اور حملے میں طالبان نے صوبہ فرہ کے ظلہ بابولاک میں ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا جس میں آٹھ افغان فوجی ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے بربنگم میں آئیس ای سی عالمی کمپیں انگلڈ نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑے دیر پہلے تک تیتیس اشاریہ چار اوورز میں دوسرے سات رنس بنائے تھے اور اس کے تین کھناڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے انگلڈ نے ٹواز جیت کر بیٹنگ کا فیستہ کیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیل کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راستی جس میں بھی ملحظہ کر سکتے ہیں